نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھی نیند عشاء کے بعد نو سے بارہ بجے تک رات سونے سے کیا ہوتا ہے رات بارہ بجے سے دو بجے رات کو سونے سے کیا ہوتا ہے دو بجے سے پانچ بجے تک یعنی فجر سے پہلے کے اوقات میں سونے سے کیا ہوتا ہے نماز فجر کے بعد سونا کیسا ہے فجر کی نماز سے تلوے آفتاب تک سونا کیسا ہے کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا مہترم ناظرین جب کوئی انسان رات کو سو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا سسٹم آن ہو جاتا ہے جس سے انسان کی باڈی سے کچھ ایسی شوائیں نکلتی ہیں جو اس کی راحت کا باعث بنتی ہیں اور صبح جب وہ اڑتا ہے تو فریش اور ترو تازہ ہوتا ہے جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا اس سسٹم کو اندھیرے سے نسبت ہے اجالے سے نہیں ہے ہم لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے اور رات کو دن بنا دیا ہے جس کی وجہ سے ہماری صحت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے بلڈ پریشر شوگر ہارٹ پرابلم اور دیگر بہت سی بیماریاں عام ہیں اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے انسان نے نیند جیسی نعمت کو اپنے لیے مصیبت بنا رکھا ہے اتوارے ریسرچ کے مطابق سونے کے کچھ طریقے بتائے ہیں جن کے مطابق عشاء کے بعد نو سے بارہ بجے تک رات سونے سے کیا ہوتا ہے ان اوقات کے دوران سونا سب سے زیادہ فائدہ ماند ہے ایک انسان اپنے نیند کا اسی فیصد حصہ ان اوقات میں پورا کر سکتا ہے کیونکہ ان اوقات میں نیند کے لیے برکت ہے اس وقت نیند ایک گھنٹہ کی تین گھنٹے کی نیند کے برابر ہے اس وقت کے دوران دماغ کا گلینڈ ایک ہارمون پیدا کرتا ہے جو ہمیں سونے میں مدد دیتا ہے یہ صرف اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے اگر سونے کے دوران کمرے میں تاریخی ہو اگر نیند نہیں آری تب بھی انسان سکون سے لیٹ جائے رات بارہ بجے سے دو بجے رات کو سونا ان اوقات کے دوران سونے سے انسان کی بیس فیصد گہری نیند پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد سونا نیند کے لیے فائدہ مند نہیں چونکہ انسان اپنی سو فیصد نیند پوری کر چکا ہوتا ہے ان اوقات میں سونا ایک گھنٹہ کی نیند ایک گھنٹہ کی نیند کے برابر ہے دو بجے سے پانچ بجے تک یعنی فجر سے پہلے کے اوقات یہ ایک بہترین وقت ہے کچھ یاد کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ذکر اور استغفار کرنے کے لیے اور ذہنی ارتقاظ مراقبے کے لیے فجر کی نماز سے تلوے آفتہ تک سونا ان اوقات میں دماغ ایک ہارمون خارج کرتا ہے یہ ہارمون ان اوقات میں صرف اسی صورت میں خارج ہوتا ہے انسان جاگ رہا ہو روشنی کے ساتھ ساتھ ہلکی پھل کی ذہنی ورزش بھی ہو یہ وقت ہے ذکر و اذکار کا اور غور و فکر کرنے اور دن کو ہونے والے کاموں کی منصوبہ بندی اور ترجیحات تیہ کرنے کا نماز فجر کے بعد سونا کیسا ہے یہ بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے تین گھنٹے کی نید ایک گھنٹے کی نید کے برابر ہے اس وقت سونے میں کوئی برکت نہیں ہوتی بلکہ یہ سارا دن کاہل سستی اور توجہ میں کمی کا باعث بنتی ہے انسانی دماغ میں ہارمون کا خارج ہونا چالیس سال بعد کم ہو جاتا ہے اور پچاس سال کی عمر میں یہ اخراج رک جاتا ہے اس وقت انسان کا جسم اس ہارمون کو ہی استعمال کرتا ہے جو گزشتہ سالوں میں جسم میں محفوظ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لئے برکت کا ٹائم صبح ہے صبح کے وقت ہمارے سارے بازار سنسان سنناٹہ ہوتا ہے دوپہ دو بجے کے بعد یا اثر کے وقت سے کاربار شروع ہوتا ہے صحیحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے یہ جسم ایک امانت ہے اس کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے فجر کی برکات ایک مومن کے لئے اتنی مرغوب و محبوب ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے قبل سونے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو نا پسند کرتے تھے کیونکہ عشاء سے قبل سو جانے سے عشاء کے نماز جاتی رہتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو اس کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ گھٹنوں کے بل گسیڑ کر بھی آنا پڑے تو مسجد میں آئیں تجربہ بتاتا ہے کہ رات کو تعدیر جاگے رہنے سے نیند پوری نہیں ہوتی صبح آنکھ نہیں کھلتی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز بھی زائے ہو جاتی ہے اور صبح کے دیگر تمام برکات سے بھی محروم رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نا پسندیدہ عمر سے بچنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے لوگوں کے سرزنش کرتے جو عشاء کے بعد جاگتے یا باتیں کرتے رہتے اور فرماتے کیا خوب رات کے آغاز میں باتیں کرنا اور آخر شب میں سونا اللہ تعالیٰ نے دن ہر ذی نفس کے لیے جاگنے اور حصول معاش کے لیے بنایا ہے تب ہی تو اسے روشن بنایا تاکہ لوگ آسانی سے اپنے کام انجام دے سکیں اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا یہی وجہ ہے کہ اس میں اندھیرہ چھا جاتا ہے اور ہر چیز پر اسرار سکوت کی تہہ میں جا اترتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کے وقت آمد و رفت تھم جائے تم لوگوں گھروں سے کام نکلا کرو کیونکہ اللہ کی کچھ ایسی مخلوق بھی ہے جنہیں وہ اس وقت زمین پر پھیلاتا ہے محدثین نے لکھائے کہ مخلوق سے مراد مردار کتے گدے وغیرہ ہیں لیکن اس سے کئی قسم کے مخلوقات مراد ہو سکتی ہیں جو انسان کو بہرحال عذیت دینے والی ہیں غور کیجئے رات کو ہر قسم کے موزی کیڑے بلوں سے باہر نکلتے ہیں شیاطین اور جنات بھی زمین پر پھیل جاتے ہیں کتے بلیاں چمگادریں وغیرہ رات کو نکلتی ہیں اور اپنی ڈراؤنی آوازوں سے فضاء کو بھی محب بنا دیتی ہیں صبح سونے سے پرہز کرو اس سے گندہ ذہنی فساد بدنی اور طبیعت میں خوشکی پیدا ہوتی ہے رات کو زندگی کا شعور شغب تھم جاتا ہے جس کی وجہ سے فضاء آلودگی کسی حد تک کم ہو جاتی ہے نیز ہوا متوازن انداد میں چلتی ہے اور بغیر کسی رکاوٹ آلودگی کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ سفر کرتی ہے اس لیے اس میں لطیف خوشک اور صحت مند اناثری شامل ہوتی ہیں رات کو سورج نہ ہونے کی وجہ سے فضاء ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور کثیر اناثر تحلیل ہو جاتے ہیں پودے کاربن ڈائی اکسائیڈ کی اضافی مقدار جذب کر کے تازہ اکسیجن صبح کے وقت خارج کرتے ہیں یہ اکسیجن صبح صورے فضائی آلودگی سے پاک ہوتی ہے لہٰذا اس میں سانس لینے سے جسم کو فرحت صحت اور تازگی کا حسن ملتا ہے صبح شفق پر پھیلنے والی سرخ اور پھر سورج کی دھیرے دھیرے بڑھنے والی تمازت بھی انسان جسم کے لیے صحت کا پیغام بن کر آتی ہے رات بھر آرام کے بعد جسم بیدار ہوتا ہے تو نظام حضم نظام تنفس دوران خون اور درجہ حرارت اپنے معمول پر آ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ طبیب حضرات نہار مو مریض کی کیفیت کا معاینہ کرتے ہیں اس کی نفس دیکھتے ہیں جو آدمی نماز فجر کے فوراں بعد سو جاتا ہے اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے اس کے کوئی چیز جات نہیں رہتی یاد داشت کے اندر کمی آ جاتی ہے اگر آپ اس بات کو آزمانا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو فجر کے فوراں بعد سو جاتا ہو اس کا ذہن کافی کمزور ہوگا ذہن میں کچھ چیز ٹھیرتی نہیں ہوگی تو اس لئے فجر کی نماز کے فوراں بعد نہیں سونا چاہیے ہاں اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو جب سورج نکل جائیں سورج نکلنے کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ اگر نفل ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ادا کر لیں اور اگر نہیں ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ سو جائیں لیکن اس سے پہلے نہ سویں اور حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ وقت رزق کا وقت ہوتا ہے اگر کوئی آدمی اس وقت سو جاتا ہے تو وہ برکت والے رزق سے معلوم رہ جاتا ہے جو لوگ صبح فجر کی نماز کے فوراں بعد نہیں سوتے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے دیتا ہے اگر ان کے پاس تھوڑا بھی ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے وہ اتنے بھی خوش ہوتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو سکون دے دیتا ہے چین دے دیتا ہے تو اس لئے اگر آپ فجر کے نماز کے بعد سونا چاہتے ہیں تو اشراق کے وقت تک سبر کریں اس کے بعد سو جائیں اگر آپ اپنے جسم کو تانظرس رکھنا چاہتے ہیں اپنے صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو آپ فجر کی نماز کے فوراں بعد کبھی نہ سویں ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ علیدہ بات ہے اس امت کے لئے فجر کے بعد برکت ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے فرمایا میری امت کے لئے اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے صبح صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی